نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انٹیانیو سمتبردی شتیزگڑ میں ہوں آپ کے ساتھ پراغ گھتا ان دور میں دسویں کا چھاتر عادت تھا جو خود کو ایک انسٹرگرام سٹار سمچتا تھا اور اس کو شورٹ ویڈیو بنانے کا شوق تھا عادت کا یہ شوق ہی اس کی جان کا دشمن بن بیٹھا عادت کھیل کھیل میں پھانسے لگانے کا ناٹک کر اس کا ویڈیو بنا رہا تھا اسی دوران سٹول فسلہ اور پھندہ کسنے کی قارن اس کی موت ہو گئی دراصل بچوں کا اس طرح کے خطرناک سٹنڈ کرنے کی خبریں اکثر ہمارے پاس ہمارے آس پاس اکوار اور ٹی وی میں دیکھنے کو اور سننے کو سوشل میڈیا پر بھی دیکھنے کو سننے کو ملتی ہیں کچھ دن پہلے مدھر پردیش کے اوشنگ آباد زلے میں بھی ایک ایسے ہی جان لیوہ سٹنڈ کا معاملہ سامنے آیا تھا جس میں پکنک بنانے گیا ایک یوہ ترین کی پاس ویڈیو بنانے کی چکر میں ترین کی چپیٹ میں آ گیا اور اس کی موت ہو گئی ایسے معاملے زیادہ تر لائک سبسکرپشن کے چکر میں دیکھنے کو ملتے ہیں بچے اور یوہ سوشل میڈیا پر سننشویشن بننے کے چکر میں جان کی باز سے لگانے سے بھی باز نہیں آتے سرکار اور کمپنیاں نیتیاں تو بناتی ہیں لیکن ہمیں خود بھی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی ایسے ویڈیو کا پرچار پرسار روکنے میں ہمیں ایسے ویڈیوز کو پرچار دینے سے پچھنا ہوگا سوشل میڈیا پر اس طرح ہے کہ ویڈیوز کو فارورڈ اور شیئر کرنے کے دوران سابدھن رہنا ہوگا انجیانیوز کی مہم ہے کہ ایسے ویڈیوز بنانے والوں کو پروتسان دینے کے بجائے سوشل میڈیا پر ریپوٹ کریں گے اور لوگوں کو لائکس اور سبسکرپشن کے چکر میں جان کی بازے لگانے سے ستر کریں گے تو آج ہم اسی بدھے پر چرچہ کریں گے جس میں ہمارچات کچھ خاص میوان بھی جڑ رہے ہیں تو آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں ان دور میں بچے کے پھندے سے لڑکنے کی معاملے میں جانچ کر رہی ہے ادھکاری کشور کمار سنیے سنہ ایرانگر چیترہ میں کبھی تھے لائیا کالونی کا معاملہ ہے اس میں آدیت کے پتا دیویلال نائک عمر 16 سال اور یہ کھیل ہے تھا کھیل میں اس نے ناتک ترپے پاسی لگانے کا ناتک کیا اس میں اس کا پیر کسل گئے اسٹویل سے پاسی لگ گئے اس کو پھر ان کے ماتا پتا اور پریوار باہب شادی میں گئے تھے وہ آئے تو مولدے والوں کو بچوں نے بتائے ہسپیٹر لے کر آئے تو مولدے والوں سے کر دیو ہمارسات دو خاص پہمان جڑ گئے ہیں سیدھا آپ کا پرچہ کرا دوں ہمارسات سائیبر ایکسپرٹ ہے سیدھار راجحل سیدھار جی آپ کا سواغت ہے انڈیانیز میں ہمارسات منو چکستک ہیں ڈاکٹر سنجیر ترپاٹھی ڈاکٹر سنجیر آپ کا سواغت ہے انڈیانیز میں سب سے پہلے سیدھار جی آپ کی ساتھ میں شروعات کرنا ہوں اس چرچہ کیے یہ جو ویڈیوز ہیں یہ راؤنٹے کھڑے کر دینے والے ہوتے ہیں بچے سٹنڈ کرتے ہیں لیکن ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی ہے صرف سوشل میڈیا پر خود کے پالورز بڑھانے ہوتے ہیں خود کو ہٹ کرنا ہوتا ہے سٹار بننا ہوتا ہے لیکن اس شکر میں کس طرح سے ان کی جان چلی جاتی ہے اپنی جان سے بچے ہاتھ دھولے تھے ہیں کس طرح سے ویڈیو کیسے ہم ان کو روک سکتے ہیں اس کو بڑھاوہ دینے کی بجائے اس کو روکنے کے لیے کیا کچھ کارگر قدم سوشل میڈیا کے ذریعہ ہونا چاہیے سب سے پہلا کومنٹ میں آپ کا چاہوں گا صدھار چیلیں دیکھیں یہ پہلی بار نہیں ہے اس طرح سے یہ گھٹنا ہوئی ہے اس طرح کی گھٹنا کافی بار پہلے بھی ہو چکی ہے لوگ میں نے دیکھا تھا جب ٹک ٹک کافی فائرل ہوا تھا لوگ ٹرین کی پٹری کے سامنے کھڑے ہوکے انکمنگ ٹرین کو آ جائے ویڈیو میں اس طرح کی ویڈیو کیاپچر کرنے کا پیش کرتے تھے تو اس طرح کی بہت ساری رسکی چیزیں لوگ کرتے ہیں اور اس طرح کے پیچھے ایک مول کارن ہے وہ ہے سوشل ویلیڈیشن لوگ سوشل ویلیڈیشن پریو کرتے ہیں کہ ہم ایسا کچھ بنا کے ڈالیں گے تو ہم وائرل ہو جائیں گے کچھنے ہمیں لائٹس ملیں گے ہٹس ملیں گے یہ ایک پورا میں کہہ سکتا ہوں psychology ہے جو لوگوں کو اس طرح کے کام کرنے کے لئے بیوش کر دیتی ہے یہ سوشل ویلیڈیشن ایک طرح سے mentally آپ کو ایک ضرورت ہو جاتی ہے کہ مجھے ہر بار یہ چاہیے کسی اتنے ویوز ملے اتنے لائٹس ملے اور جب سے میں کہوں گا یہ انکٹاگرام ویلس آ گیا ہے تھوڑا یہ وائرالیٹی اور ریت والا جو اسیو ہے بہت زیادہ ہو گیا اسپیشلی یونگسٹر کے بیچ میں وہ تھوڑا سرا وہ تکریزی ہو گئے ہیں اس چیز کے لئے ان کو یہ تکریفلائی کا ڈرگ توشل ڈرگ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو چاہیے that number of likes that number of views constantly ہونے چاہیے لیکن سب سے پہلے کہ اسے روکنے کے لئے لوگوں کو بھی تھوڑا سا جاگروک اور سمویدن شیل ہونا پڑے گا اس طرح کے ویڈیوز کا سب سے زیادہ جو سب سے زیادہ جاتے ہیں یہ وہ واتشاپ فارورڈ کے دوارا فیلتا ہے تو واتشاپ کو لے کر کے لوگوں کو تھوڑا سمویدن شیل پرائیوگ میں سمجھنا ہوں بہت زیادہ تک ضروری ہے اس طرح کے سنسٹیوز چیزوں کو لوگ فارورڈ نہیں کھرے ہمیشہ جب بھی اس طرح کا کوئی ویڈیو بانتا ہے لوگ پہلے اسے فارورڈ کرنے لگ جاتے وہ ایک چیز ضروری ہے ساتھ میں میں نے ان کمپنیز پہ کام کیا میں سمجھنا ہوں تھوڑا بہت انٹرنیٹ کمپنیز جو ہیں جیسے کی ٹوٹر ہوا انسٹاگرام ہوا ان میں بھی سنسٹیوز کی ضرورت ہے یہ پلاٹھوم سے ہی اس نے اوپن ہے ہی اس نے ڈیموکراتک بلکل نہ کے برابر ہے انفرکٹ کچھ دن پہلے ایک آیتا مدھا ہوا تھا جس میں انڈین گورنمنٹ خود ٹوٹر سے کمپلائنس جاتی تھی جس کے لئے روی شنکر پرساد جی نے ٹوٹر کو لکھا بھی تھا اور ان لوگوں نے ایک کمپلائنس آفیسر کرنے کی مانگ کسی جو کہ ٹوٹر نے فالو نہ ہی کرا تو اس طرح سے ان کا اس لیویل پر بھی کافی مسئلے ہو گئے تھے تو سنسرشپ کی بھی ضرورت ہے اس طرح کا ویڈیو اگر ڈل رہا ہے یا لائیو کوئی جا رہا ہے تو اسے پہلی ڈیٹیکٹ کر کے اسے اپلوڈ ہونے سے روگ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں میں دونوں طرح کا کام چاہیے لوگوں کے لیویل پر بھی سنویدن شیل کا چاہیے جو لوگ اسے فارورڈ کرنے ہیں اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بنا رہے ہیں انہیں یہ سوشل ویلیڈیشن یہ کیونکہ یہ وہ نازوک ایج گروپ ہے میں سمجھتا ہوں پندرہ سے لے کے پچیس تک جو جس پینیٹ سے نکلے ہیں جس ایڈولیٹنس میں ہیں اور ان کے لئے سب سے مہت کون چیت نہ نوکری ہے نہ کیریئر ہے آج کی تاریخ میں سوشل ویلیڈیشن has become the new normal for people سب کو چاہیے کہ میں زیادہ پاپولر بنوں میرے زیادہ لائک ہو کمنٹ کو ٹھیک ہے سدھارچے آپ کے پاس پہ آؤں گا اور بھی بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے لئے میں ڈاکٹر سنجیب پر روک کردھا ہوں ڈاکٹر سنجیب یہ جو یوباں ہیں سوشل ویڈیا پر ریز بنانے کے لئے لائکز پانے کے لئے سبسکرائیور بڑھانے کے لئے خود کو سٹاپ بنانے کے لئے فالورز بڑھانے کے لئے کس طرح سے اسٹنڈ کرتے ہیں جان لے واہ ہیں اور اس طرح کے کئی حادثے ایک دو نہیں بلکہ انگنت ایسے حادثے ہیں جن میں ایسے یوان کو جان بھی گئی ہے کیسے ہم لوگوں کو جاکروک کر سکتے ہیں کیسے ان کے دماغ کی سنتلن کو ہم بہتر کر سکتے ہیں جو کی سوشل میڈیا کی وجہ سے بگرتا جا رہا ہے ڈاکٹر سنجیب جی جی ابھی جو گھٹنا ہوئی ہے میں نے بھی آج پیپر میں پڑھا گھٹنا ہے اور اس طرح کی گھٹنا ہے اگر جب کی سوسائیٹی میں ہوتی ہیں تو یہ سوسائیٹی کیلئے جروری ہو جاتا ہے کی ایسی گھٹناوں کا پورا بشلیسن کیا جائے اور اس طرح کی گھٹناوں کو ہونے سے روکا جائے اور یہ سمجھ سے دیرے دیرے بڑھ رہی ہے پہلے فیس بک آیا پھر واتس اپ آیا اور انشترگرام آیا اور جتنی زیادہ ہم اور زیادہ بچے جب بھی کسی چیز سے ایکسپلور کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت سائی پہنشوڑی ڈبلپ ہوتی ہے اس ویے سے اس کو جیادہ ایکسپلور کرتے ہیں اور جب بات آتی میں آپ کو ایسا بتانا چاہوں کہ یہ سوچل ویالیڈیشن کی جو بات کی جارہی ہے یہاں پر جو ایک ایڈنیفیگیگیسن کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کو ریکوگنیشن چاہیے ہم کو پہچان چاہیے سماج میں یہ بچوں میں پیدا کہاں سے ہوتی ہے پیدا وہ تب ہی ہوتی ہے جب وہ اپنے ایک نورمل لیول پر جو ان کا ایڈیوکیسن ان کو پراپر لینا چاہیے وہ ان کا اچھا نہیں جا رہا ہے یا ان کو فیملی میں جو ایک اٹینسن اور سپورٹ ملنا چاہیے وہ ان کو نہیں جن رہا ہے تب ہی اس طرح کے بچے کبھی اس طرح سے جو میں بچوں میں جو پریورتان آ رہے ہیں بچوں میں جو چینجز آ رہے ہیں ان کو پہچاننا ہے اور اس کے حساب سے ان کو صحیح گائیڈ کرنا ہے اور ان کے ایک ایج ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کو بہت چھوڑے بچوں کو یہ اتنی جلدی موائل نہیں کرانا ہے آپ کو جو آپ آپ کو خود کا جو پرشنل موائل آپ اس کو یوز کرنے کے لئے لیے سکتے ہیں لیکن چھوڑے بچوں کو پرشنل موائل دے دیے گئے کہ کوئی تصر رسٹیکٹڈ ہونا چاہیے اس کے لئے خانور بننا چاہیے تو نہیں بن سکتا تانون اب ہم بات کرنا ہے سوچال پریٹ فارم جو ہے ان سوچال پریٹ فارم پر کوئی بلکو رسٹیکٹسن کی جورت ہے اب ہر جو ویڈیو سے یوٹیوب ویڈیو پر ہم ریپورٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیسا ہے یہ یہ کیا آپ باقی میں کیا آپ باقی میں اس کو فالو کر رہے ہیں آپ آپ اگر کوئی ریپورٹ آ رہی ہیں جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ یہ کنٹینٹ جو دیا جا رہا ہے یہ انفرمیٹیو نہیں ہے یا یہ کس طرح کا ایک نگیٹیو وہ پیدا کر رہا ہے تو اس کو ڈیلیٹ کرو اس کے اکاونٹ کو ڈیلیٹ کرو تو اس طرح کیا آپ کو سوچال پریٹ فارم کو آپ وہ کر سکتے ہو کہ آپ کو ایسے کسی کو بھی اور ایک اس کرائیٹیری ہونا چاہیے کون اپنے اس طرح کے جو بنا رہا ہے وہ بچہ ہے بڑا ہے کیا ہے تو یہ ہم کو ایک کرائیٹیریا فکس کرنا پڑے گا تو یہاں پر سرکاروں کی جواب داری ہے پلیٹ فارم کی جو میڈیا پلیٹ فارم میں ان کی رسپونس بھی ہے پیرنٹس کو بھی سمجھنا پڑے گا بچے سمجھنا پڑے گا اس کو ٹائم دینا پڑے گا اس کا جو ایک ایک ایسے میں ہے وہ پر ہو رہا وہاں پر کچھ اس طرح کی ایمیڈمنٹس ہو سکتی ہیں کیا کچھ گنجائش ہے اس طرح سے پاوتیوں کی گنجائش میں سمجھتا ہوں facebook جو کی پیرنٹ کمپنی ہے instagram کی جو کی اب ایک کمپنی بن گئی ہے میٹا نام سے جی تو facebook is a very responsible میڈیا کمپنی ویسے اور کافی حد تک facebook جو ہے اس طرح کے رول ریولیشن لے آتا رہتا ہے جس پیرنٹ کنٹرول بہت ایمپورٹن چیز ہے جس لائک ہم ٹی وی میں انترنیت میں سب جگے پیرنٹ کنٹرول دیکھتے ہیں تو ان سبھی اپس پیرنٹ کچھ کے طورہ اپروف ہو یہ بہت بڑا فیچر ہے جو یعنی ساری کمپنی کام کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں اس تک سے زیادہ گروری ہے کاؤنسل لگ اور اویرنیس کی کاؤس مہینے کا چار پانچ لاک روپیہ تنکھوہ تک بنا سکتے ہیں اس طول اس کو آپ کس طرح صدق کرتے یا دوروپیو کرتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے ایک پلاتفارم لے دیا گیا ہے آج کی تاریخ میں آپ اور میں دیکھئے ہم کہیں بھی دنیا میں بیٹھے ہو ہم زوم کے دوارہ ٹی وی پر لائیو آسکتے یہ سب طول ہیں جن کو ہمیں سدوپیو کرنا چاہیے ہم بچے جو ہیں وہ کچھ ایج میں جس میں ان کو یہ بات سمجھ میں آئی نہیں ہے اور وہ content کی quality جو ہے اس پر نہ جاتے ہوئے انہیں صرف لائیوز اور ویوز کے شکر میں اس طرح کے کام کر بچے ہیں سب کو یہ پتا ہوئے اس کچھی عمر میں یہ جو پلیٹ چیزیں جان لے بھی ثابت ہو رہی ہیں بہتر ہوگا کہ ہم سوشل میڈیا کا جو بھی اپلیکیشن سے صدقیو کریں اور ایک بہتر قدم آگے بڑھائیں لیکن اس طرح کی ویڈیوز اگر سامنے آئیں تو زائد طور پر لگام لگانے کی بھی ضرورت ہے سنسر شپ کا جو ذکر صدھار جی کر رہے تھے وہ بہت زیادہ اس پر ضرور ہو جاتا ہے خاص کر لگوں کی جاک لگتا کو لے کر آپ کیسے لوگوں کو آویر کریں گی ڈاکٹر سنجیب کیونکہ یہ parents کو اپنے بچوں کو سمجھانا پڑے گا چھوٹی امپر میں ان کو فون دینے سے پہلے ان کو یہ چیزیں بتانی ہوگی کی کیا چیزیں ان کے لیے صحیح ہیں اور کیا چیزیں غلط ہیں ڈاکٹر سنجیب ڈاکٹر سنجیب ہلو ڈاکٹر سنجیب آپ سن پا رہے مجھے ہاں آپ سن پا رہا ہوں جی بولے سدوپیوک آپ میں بات ادھوری سفائی کیلئے ہم کتنے اویرنیس چلاتے تھے ہم ساری باتیں کرتے تھے لوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کریں گے تو اتنا پروفیشنل ہے کس ایڈیا میں وہ بلونگ کرتا ہے وہ ہیل سے بلونگ کرتا ہے وہ آپ کے نیوٹیس سے بلونگ کرتا ہے یا وہ آپ کی کسی کریٹیو پنٹائنٹ سے بلونگ کرتا ہے تو ایسا جب جو کوئی اکانٹ بنای جاتا ہے تو وہ پروپر طریقے سے ایک سنسیرٹی آئے گی کہ جو بھی اکانٹ بنائیں گے کچھ اس طرح کی ریلز بنائیں گے تو انفرمیٹیو ہوگا وہ پروفیشنل ہوگا کچھ نہیں ہوگا اس طرح سے ہم بدل آس سدار جی کوئی بھی سوشل میڈیا جو یوز کر رہا ہے اس کی جتنے بھی فالوور ہیں اس کی ایکٹیویٹی کا اثار ان سا فالوور پر پڑتا ہے کیونکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کیا جاتا ہے اس طرح کی اسٹنٹ کا تو سارے فالوور ان کو دیکھتے ہیں اور کچھ فالوور ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان کو کرنے بھی لگ جاتے ہیں ہم کسی ایک ویڈتی کے زیادہ اور ہنڈرد پرسنٹ آوہ کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلے بھی ہے بلکل تو انیشلی جب کوئی اس طرح کی سائنس اور سمٹم سٹو کرتا ہے تو اس کے فالوور میں سے جو لوگ اس کے قریبی ہیں جو لوگ اس کے دوست ہیں ضرورت یہ ہے کہ وہ لوگ اسے ایڈنٹیفائی کر کے پہلے ہی بتا دیں اس طرح کی کچھ چیز ہو رہی تھے اس کے پریوار کو کانٹیک کر لے آج پرابلم یہ ہے پورے سوشل میڈیا میں ایسا جب دھی کچھ ہوتا ہے لوگ اسے ریپورٹ کر کے سمدھیدن شیل ہونے کے جگے لوگ اس کو صرف ایک ویڈیو یا ریل سمجھ کر دیتے یا تو لائک دیتے یا نہیں دیتے تو یہ صرف ایک لائک مار کے آپ اسے سوائپ کرتے ہیں اس کے پیچھے جو یا سوشل میڈیا لوگ کو پاس لانے کے لئے بناتا میں ایک چیز کہوں گا دیتے دور کے لوگ سے پاس آگئے پاس کے لوگ سے دور چلے گئے یہ پورا فنومنہ ہو گیا میں جو بھی لوگ کو دیکھ رہے وہ اسے سمجھے کہ جب بھی میڈیا یوز کرتے در ایک یومن بین در ایک پرسن بیہائن دی وہ صرف پوٹو ایک ویڈیو ایک ریل نہیں ہے جسے آپ نے صرف لائک کیا یا سوائپ کیا اور آگے بڑھ گئے تو آپ اس ویستی کو سمجھئے جس طرح کے پیٹرن سمجھ اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں تو پلیز آگر 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 پیٹرن بہائند آگر 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 اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں اور سب سے زیادہ ہے یہ ہمیں آج کے تاریخ میں یوہاں کو سکھانے کی ضرورت ہے تو یہ ایک طول ہے جس آپ کس طرح سے اپیوپ کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی ڈیٹرمن کرے گا ڈاکٹر سنجیب ایک آخر میں سندیش آپ سے چاہوں ہم ایک کیمپین سند اور سرکاروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہی ہیں اس میں ملو اگیان بھی ہونا چاہیے اس میں سوشل وقت چاہیے آپ ایکسپرٹ بھی جوڑنے چاہیے جو سوشائیٹی میں جا لوگوں کو آویر کریں اور جب بچوں کی آتی ہے یا فیملی کی آتی ہے تو ان کی ریسپونسویٹی بنتی ہے کی پوری طرح سے اس کو عبجاب کریں کی آپ بچہ کنگ شیل میں involved ہو آپ کس طرح کنٹین کو ڈال رہا ہے تو اس کو اتواتھ سائد کرنا ہے کئی بار کسی لائک پڑھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں تو پیرنس کو اچھا لگ رہا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی رہے ہیں کسی رہے ہیں کسی رہے ہیں سب چیل کے لئے لئے یہ آپ کو سمجھنا پڑھے گا اور اس کو پوری سائد نہیں کرنا ہے بلکل بھی نہیں کرنا لوگوں کو جیسے جیسے لگتا ہے کچھ جیسے کنٹینٹ ہے جو امپلسیو ہے ہم اس کو سیل کرتے آتے ہیں جبکہ وہ انفرمیٹیو نہیں ہے یوزفل نہیں ہے یا اس کوئی بھی بینیفریٹ نہیں ہوگی انیس اس طرح کو پروتسائد کرتا ہے اس طرح کے اور دینجر اس میں سیچیوشن میں بیڈیو بنانی کوئیس کرتے ہیں ہم جیسے ٹرینڈ کے سامنے کھڑا ہونا یا کھوڑ بچے کرتے ہیں اور اس سے ان کے لائک اور بڑھتے ہیں تو اس طرح چاہیے بلکل ہاتھو سائد کیانے چاہیے اور اس کو پروت نہیں کرنا چاہیے چلی بہت شکریہ ڈکٹر سنجیب تفراتی آپ کا چرچہ خزتہ بننے کے لیے صدار راجحان جی آپ کا بہت شکریہ چرچہ میں شامل ہونے کے لیے تو آج ہم اپنے اس پروگرام کی مادھم سے یہی آپ سب ہی سے کرنا چاہیں گے اور آگرہ بھی کرنا چاہیں گے آگا بھی آپ لوگوں کو کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ کے بچے بھی اسی طریقے کی ایکٹیوٹیز میں ایکٹیو ہیں تو پلیز ان پر دھیان دیجئے کیونکہ یہ جان لیو کو سکتی ہیں فلا کے لیے آج ہمارے اس خاص پروگرام سے مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے جان